اسلام علیکم ویڈیو سموز کچھن رمضان کی تیاری ہوں رمضان کی عمد اعمد مباری اسموز کچھن میں رمضان کی تیاری چل رہی ہے یہ میری چوتھ ہی ویڈیو سنسلے میں آج میں آلو سموسے بنا رہی ہوں جن کو میں نے بنا لیا اور جب میں ان کو فریز کر رہی ہوں آج میں اپنے شیئر کروں گی اس کی ریسپی کیا ہم نے کیسے سٹفنگ تیار کی اس کو فریز کرنے اسے رکھنا کیسے ہیں پھر دیکھیں نانے کے بعد میں گیب دیکھے رکھا ہے جب یہ فریز ہو جائیں گے تو یہ آپ آرام سے اس کو اٹھا لیجئے گا یہ اوپر نیچے بھی ہوگے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس میں چھپک رہنی چاہیے جب آپ اس کو اسی طرح رکھ لیں آپ پہ تھوڑا گیب دیکھیں فریز کر لیجئے گا اس کے بعد آپ بیگ اٹھا کے بھی دیکھیں آپ اس میں مل جائیں گے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگا اس کو میں نے ایک سے دو بار فرائی بھی کیا بچہ کو لنچ باکس کے لیے بھی دیئے میں نے اس کی سٹفنگ اچھی تیار کیسے ہوگی ہے اس میں لہر اکمان نہیں پانچ عدد میں نے آلو لیا جن کو میں نے فرائز کی طرح کٹنگ کر کے اوبال لیا تھا اس کے بعد میں نے ان کو چاپ کیا ہے ٹھیک ہے ٹو سے ٹری ٹپ سپون آئل ہے اس کے در میں ان کو شامل کر لیا اور اوبالتے وقت میں نے اس کے اندر تھوڑی سی لال مرچ اور حلدی اور نمک شامل کیا تھا اپنے اندر جذب کر لیے نمک مرچ کا فلیور تھوڑی در ہم اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے اس کے بعد میں اس پر شامل کر دوں گی ہری مرچیں ہری مرچیں ہم نے جو لیے وہ تقریبا چار از ہری مرچیں جن کے میں نے چاپ کر لیا اس سے دو سے تین منٹ فرائی کرنے کے بعد آپ نے ہری مرچ شامل کرنی ہے یا پیری شامل کرنا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اس پر بہت سمپل سا انگریڈنس سے زیادہ انگریڈنس شامل نہیں کیے میں نے اب میں اس میں مسالے ڈالنے لگی ہوں میں نے بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ اس میں ڈالا ہے جس کی بہت اچھی خوشبو آئے گی اور اب میں اسی طرح سے اس میں بھنا ہوا کٹا ہوا سوکھا دھنیا ڈالنے لگی ہوں اور میں نے اس میں دو ٹی سپون کوٹیوے مرچ ڈالی ہے اگر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا اس میں مرچ مجھے تھوڑا سا سپائسی چاہیے تھا تو اسی لیے میں نے دو ٹی سپون ڈالی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا اب اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی بہت سمپل انگریڈینٹ میں اگر ریسی بھی بن جائے تو وہ ہی بہتر ہوتی ہے اسی لیے میں نے کچھ زیادہ انگریڈینٹ یوز نہیں کیے سمپلی بنائی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا تھوڑی دیر بس کو دو منٹ اور پکائیں گے اب میں اس کو ٹیسٹ کر لیتی ہوں اس کا نمک میں چیک کر لیتے ہیں ہاں جی تو یہ میرے جو ہے نا وہ سٹفنگ تیار ہو گئی ہے بلکل یہ دیکھئے میں تھوڑ سا سپائسی چاہیی تھی اس لیے آپ نے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا میں نے یہ دوپہر میں بنائی تھی اور میں شام میں اس کے سموسے بنا رہی ہوں میڈے کی لئی تھیار کر لیتی ایسی کنسی ٹنسی ایسی ہونی چاہیے اور اس کو بلکل تیار میں کا سائٹ پر رکھ لیا اس بار میں نے بزار سے ریڈی منٹ سموسے کی پٹیا لیے اگر آپ کو ہومیٹ چاہیے ریسپی تو وہ میرے چینل پر موجود ہے میں نے لاسٹ ایر ڈالی تھی اب اس کو اس طرح سے شیپ دے کے اس میں شامل کر لیں گے جو میں نے آلو کا سٹاپ بنایا ہے اور آپ اپنی مرسی سے ڈالیں زیادہ یا تھوڑا آپ نے بہت ساری ریسپیز دیکھی ہوگی لیکن یہ سمپل ایمیڈین کے ساتھ ہے آپ سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اب یہ دیکھیں میں یہاں پر آٹے کی لئی لگا کے اس کو ایک کپلیٹ شیپ دے دوں گی اور اس طرح میں اور بہت سارے سموسے اس طرح سے میں تیار کر لوں گی یہ دیکھیں کتے اچھے سے یہ اس طرح سے اس کو سمپل پر پولیوں بند کر لیں گے اور ساروں کو اس طرح سے تیار کر لیں گے اور یہ میرا سموسا ریڈی ہو گیا ہے اس طرح سے میں باقی سموسے بھی ریڈی کر لیے ہیں آپ یہ ضرور ٹرائی دی جائے گا بہت سمپل یہ دیکھیں اس طرح سموسے تیار ہو گیا ہے میں اسے زیپ لک بیک میں رکھنے لگی ہوں اس طرح سے ٹائم بھی بچے گا اس کو آپ اور لائپ کر کے نہیں رکھیے گا میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ نے کہ اس طرح رکھنا ہے جب آپ اس کو فریز کر دیں گے آپ نکال دیں گے اس کو دی فروز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں اس کو لائپ اس طرح سے آپ نے کر کے رکھنا ہے سمپل اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے اسے لائپ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہیپی رمضان موسیقی موسیقی موسیقی